السلام علیکم دوستو بہت بہت سواگت ہے استقبال ہے آپ کا ابرین اکیڈمی میں آج ہم نوی جماعت کا اکتیس کے دین کا نصاب پڑھنے والے ہیں تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسیر رکنیوں کی تقسیم مثال کے طور پر چھے ایکس کی تیسری جماعت ایکس کی دوسری تقسیم دو ایکس تو دو ایکس سے ہم کو چھے ایکس کی تیسری جماعت ایکس کی دوسری کو تقسیم کرنا ہے تو دو ایکس چھے ایکس کی تیسری جماعت ایکس کی دوسری اب ہم کو ہمارے پاس دو ایکس سے ہم کو چاہیے چھے ایکس کی تیسری تو اس کو ہم تین ایکس کی دوسری سے ضرب کریں گے تو ہمیں مل جائے گا چھے ایکس کی دوسری تو اس طرح ہم خارجے قسمت میں لکھیں گے تین ایکس کی دوسری تفریق چھے ایکس کی تیسری چھے ایکس کی تیسری تفریق چھے ایکس کی تیسری صفر بچے گا پھر اس کے بعد والی عدد ہے آٹ ایکس کی دوسری ہمارے پاس ہے دو ایکس تو دو ایکس کو چار ایکس سے ضرب کریں گے تو ہمیں مل جائے گا آٹ ایکس کی دوسری تو آٹ ایکس کی دوسری کو نیچے اتار لیں گے اور دو ایکس کو چار ایکس سے ضرب کریں گے تو ہمارا جواب آئے گا آٹ ایکس کی دوسری تو ہم خارج اس قسمت میں لکھیں گے جمع چار ایکس اور نیچے آئے گا آٹ ایکس کی دوسری آڈ ایس کی دوسری دفنک آٹ ایس کی دوسری دوسری شیفر بچے گا اس طرح سے خارج قسمت تین ایس کی دوسری جمع 4 ایس اور باقی شیفر پھر اس کے بعد زابطہ ہے اے جمع بی کوز کی دوسری یہ توسیئے زابطہ ہیں اے جمع بی کوز کی دوسری برابر ایک دوسری جمع دو اے بی جمع بی کی دوسری کسی کے اوپر مثال ہے پی جمع دو کیو کوز کی دوسری تو زابطے کے حصاب سے پہلے رکن کی دوسری پہلا رکن کون ہے پی ہیں تو پی کی دوسری جمع یہ ذابطے کے اندر کیا ہے دو ضرب پہلا رکن ضرب آخری رکن تو یہاں پر دو ضرب پہلا رکن کون ہے پی ہیں ضرب آخری رکن کیا ہے دو کیو ہے ضرب دو کیو جمع ذابطے کے حساب سے بی کی دوسری یعنی آخری رکن کی دوسری تو ہمارا آخری رکن کیا ہے دو کیو ہے تو دو کیو کی دوسری مطلب کیا جائے گا دو کی دوسری چار اور Q کی دوسری 4Q کی دوسری اس طرح سے P کی دوسری جمع 2 ضرب P ضرب 2Q جمع 4Q کی دوسری اب اس کو حل کریں گے 2P ضرب 2Q کیا ہو جائے گا 4P کی ہو جائے گا تو اس طرح سے ہمارا جواب آگیا P کی دوسری جمع 4PQ جمع 4Q کی دوسری پھر اگلا ذاقتہ ہے A تفریق B کی دوسری اس کی توسیق اس طرح سے ہوتی ہے ا کی دوسری تفریق دو اب جمع ب کی دوسری ٹھیک ہے اسی کے اوپر مثال ہے دو ایم تفریق پاچ این کوس کی دوسری پھر زابطے کے حساب سے دو ایم پہلا رکن ہے تو دو ایم کی دوسری تفریق دو ضرب پہلا رکن دو ایم دو ایم ضرب آخری رکن پاچ این ہے ضرب پاچ این جمع آخری رکن کی دوسری آخری رکن کیا ہے پاچ این تو پاچ این کی دوسری دو ایم کی دوسری دو ایم کاؤس کی دوسری مطلب کیا ہو جائے گا دو کی دوسری چار اور ایم کی دوسری مطلب کیا ہو جائے گا وہ چار ایم کی دوسری ہو جائے گا تفریق اب درمیانی رکن کیا ہے دو ضرب دو ایم ضرب پاچ این ہے تو اس کا ضرب کریں گے تو پاچ دو اے دس دس دو اے بیس اس طرح سے آگے تفریق بیس اور ایم ضرب این کیا ہو جائے گا ایم این ہو جائے گا جمع پاچ این کاؤس کی دوسری پاچ کی دوسری پچیس اور این کی دوسری ہے تو کیا ہو جائے گا پچیس این کی دوسری اس طرح سے ہمارا جواب ہو گیا چار این کی دوسری تفریق بیس این جمع پچیس این کی اسی کے اوپر کچھ مثالیں ہیں ان مثالوں کو آپ حل کرنے کی کوشش کیجئے آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ